محبت سماج میں پٹے گی ایک دوسرے کا پیار ایک دوسرے کو ملے گا لوگو آج کتنا ٹوٹ ہے سماج میں ساتھ کے نام پر مسلک کے نام پر پرادری کے نام پر ٹولہ اور ٹپر کے نام پر چمار کے نام پر مدلسوں کے نام پر مسجدوں کے نام پر کیا یہی مسلمانیت کی زندگی کا نمونہ تھا آج چوٹی چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن آج چوٹی کے اندر بھی یونیٹی اور اتحاد ہے بڑی چوٹی چھوٹی چلتی ساری چھوٹی کے پیچھے جاتی ہے آج دھیر بکری میں اتحاد ہے بڑی دھیر چھوٹی جاتی ہے ساری دھیر اس کے پیچھے چلتی ہے آج مدومکی کے چھتے کو دیکھو معبولی کمزور مکی ہے اس میں بھی اتحاد ہے بڑا سے بڑا منظموط آدمی ایک دھیلہ اس پر مار نہیں سکتا وہ جانتا ہے کہ جس کو چوٹ لگے گی وہ بھی پلٹے گی جس کو نہیں لگے گی وہ بھی ہمارے مدر سے چھبت آئے آج ایک مخلوق کے اندر یونیٹی آئی اتحاد آئی محبت آئی تو وہ آج زمین پر اپنی قوت دکھا رہی ہے آج مدرسے کی چمک اسکول کی چمک گاؤں کی چمک وہ سینے پنہ ہے کہ گاؤں کے بسنے والے ایک ایک مسلمان اپنے دل کو صاف کر کے آپس میں دلوں کو جھوڑیں ایک دوسرے کی جان کے احترام کا سبق سکھیں اور قیامت کے لئے کہے کریں کہ انشاءاللہ میرے نبی میں مجھے یہ سبق کیا ہے کہ میں اپنے آپ سے کسی کی جان کو انشاءاللہ نبتان نہیں ہوں کیا انشاءاللہ کریں گے ہم لوگ جنا ہاتھ اٹھائیے تو تھوڑی اللہ اللہ علاقہ ملک فرمایا کہ دوسرا سبق یہ ہے کہ جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کیا یہ چوری کرنا کسی کے مال پہ قبضہ جمانا کسی کے یہاں ٹھاکہ ڈالنا کسی کا مال ناجائز لینا بولو یہ آپ کے مذہب حرام ہے یا نہیں اور ایسا ویسا حرام نہیں اگر کوئی مسلمان سو روپے کا کرتہ سلاتا ہے اور پانچ روپے اس میں مال حرام کا لگاتا چٹا کیا کرتا اس کے بدن پر ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو آج اس مال حرام کو شریعت کے اتنا زیادہ خطرناک قرار دیا آج اس حرام خوری کا کھیل سماج میں ہو رہا ہے آج حرلے کے ساتھ آج کوئی کسی کے مال پر ہاتھ ڈال دے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر دے کوئی کسی کے غلط کب سے جمع کر آج مال کی تباہی کا تماشا سماج میں دکھتا ہے مسلمانوں اگر اللہ تعالی نے مجھے ایمان دیا تو آپ کی سمداری ہے کہ آپ یہ تیئے کی دیئے کہ جس طریقے سے میں اپنے مال کا احترام کرتا ہوں انساءاللہ دوسروں کے مال کا بھی میں ویسے ہی احترام کرتا ہوں آج چوری کا زمانہ ہے آج چوری کسی کے مال پر ناجائز خبزہ بتاؤ گناہ ہے یعنی ہے اللہ کے رسول کے سامنے ایک اولت لائی گئی تو جوان خاتل تھا اس نے چوری کی اس کی چوری پکڑی گئی کواہ موجود تھے نبی نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاتو یہ مجرمہ موجود ہے باش طعبہ کو اس کے اوپر پرس اور انہوں نے جا کر کہ اللہ کے رسول سے شفارش کی کہ آقا اگر ماف کر دیتے تو آپ کا بڑا کرم ہوتا یہ سننا تھا کہ اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال حل ہے اور آپ نے کہا کہ ایک چوری کے بارے میں تم مجھ سے شفارش کرنے آئے جس نے دوسرے کا معلوم تھا تمہیں معلوم ہے کہ چوری کتنا بڑا چورم ہے اور نبی نے جو جملہ فرمایا وہ میرے سمیر کو چنجورنے کے لئے کافی ہے کہا کہ سنو یہ تو دوسرے کی بیٹی ہے لو انہ فاطمتہ بنت محمد سرکت لقاتاتہ یدہا اگر محمد کی ڈیٹے بھی چوری کتی تو چوری میرے نجدے کے بڑا چورم ہے کہ میں اس کا ہاتھ کاتنے سے بھی رکھ نہیں لوگو بتاؤ کیا یہ مال کو کسی کے خلط طور پر لینا کسی کے مال پر قبضہ جبانا کسی کے مال کو حوض کا شکار بنانا آدھ رکھئے یہی مال خساد کے جڑے آدھ اسی زمین جگہ کی بنیاد پر پیسوں کی بنیاد پر ایسی دولت کے بنیاد پر سماج میں ایسے جھمیلے کھڑے ہوتے جس کی بنیاد پر سماج آج ترد ترد کی خطردہ کی مارگی میں بنانا ہے آپ کو اللہ آپ کو اللہ کا پیغمبر تاقید کرتا ہے کہ جیسے تم اپنا مال اپنا سمجھ میں ہو دوسروں کے مال کا بھی احترام کرو خبردار کبھی کسی کے مال پر ڈاکہ ڈال لے چوری کرنے خلط طور پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے تمہارا ہاتھ نہیں بڑھنا بولو کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کی نہیں اور بیٹا کے نام پر جو جہیز بیٹی والے سے مانتے ہو کیا وہ مال سنت ہے کیا وہ ثواب کا عمل ہے کیا یاد رکھو ساری دنیا کے مفتی کا فتوہ ہے کہ جو باپ کسی بیٹی والے سے اپنے بیٹے کے نام پر جہیز اور پیسہ مانتا ہے وہ مال ویسے ہی عام ہے جیسے چوری کا مال حرام اور ڈکہتی کا مال آلال اگر تم چوری کا مال اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے لانت ہے میری سندگی پر کہ موں کا کٹورہ کھول کر کسی بیٹے والے سے جو مال تم مانگتے ہو وہ ویسے ہی حرام ہے جیسے چوری کیا ہوا اور ڈکہتی کیا ہوا مال آلال لوگو یہ ڈکہتی جاری ہے یا نہیں ہے چور تو رات میں چوری کر کر ٹاکو رات میں جاتا ہے اور یہ دن میں اس کارکیوں پہ چڑھ کے جاتا ہے اور ماشا اللہ اپنا تماسہ دکھا کر گیا ہے غیرت مر گئی ایمان سڑ گئے جو بیٹا تمہاری بیوی کے پیٹ سے آزاد پیدا آج باپ اس کے گلے میں تو پٹہ ڈال کر آج داؤں گو جا کر کے اس کی قیمت لگوا آج اس کی فکری کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں بیٹا کا باپ ہوں نہیں یہ بیٹا اللہ کی امامیات ہے اللہ چاہتا اس کو بیٹی بنا سکتا تھا اللہ اس کو اپاہت بنا سکتا تھا اللہ اس کو ہوسپی جل کے بیٹے ترپا سکتا تھا آج خدا نے تمہیں نعمت دی آج قرور میں تم خدا کی قانون کو توڑ کر رسول کی سنت کو رو کر آج نوٹیرے بڑھ کر سماج کی بیٹیوں کو رونے پر مجبور کر رہے ہیں خدا تا قسم لوگو چب تک یہ لیوٹ بدل نہیں ہوگا مال کا احترام زندہ نہیں ہوگا آج میں آپ سے گدارش کرتا اس درد کو سمجھے امار سریعہ کا خادم ہوں ہم لوگوں نے سر سے کر آیا ابھی دو سال کے اندر مسلمانوں کی آٹھ اٹھاک پڑ کیا اپنے مذہب کا راستہ پدل چکی ہے خیروں کا ہاتھ پکڑ کر پھاک دیئے کون ہے جو اس کا جواز کون ہے جو خدا کی اجالت اس کا حساب چکی ابھی حیدر آباد بل ایک بچی کی شادی ہوئی تین دن کے اندر وہ بچی تھا سی لٹک کے مرگ گئی ماں باپ کو خبر ہوئی ماں باپ کہے بیٹی کی لاز کو اتارا سمین میں قبر میں دفن کیا لیکن جب باپ پلٹ کے بیٹی کے گھر میں آیا سامان کو سمیٹا تو ککیا کے نیسے سے جھاگز کا ایک تکرہ میں لیا بیٹی نے اس میں باپ کے نام چچی لکھی تھی بیٹی نے لکھا تھا کہ اببا جا میں تین دن سے جہیز کا تانہ سنتے سنتے جب برطاعت نہیں کرتا تو میں فاسی کے پھندے پہ لٹک گئی میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن یہ چٹھی چھوڑ کر جا رہی اس کو آپ بھی یاد رکھئے گا اور جس کے کوک میں اللہ نے بیٹی دیا یہ آواز ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کیجئے گا بیٹی نے لکھا تھا کہ اببا آج کے بعد جب میری دوسری پہن کو رخصت کیجئے گا تو دنیا کے سامان کے ساتھ کفن کا کپڑا بھی ضرور دیجئے گا معلوم نہیں کب اس کو میری طرح موت کو گلے لگانا پڑے کم سے کباب کا دیا ہوا کفت ہوگا جس میں وہ زمین میں آخری لی دی لوگو آج بیٹے مجھ سے کفت باک کیا ہمارے حالات اتنے پتر ہوں لوگو یاد رکھئے خدا نے آپ کو جو سمیر دیا جو ایمان دیا ہے سمیر ایمان کو جگائی لود کر کوئی امین نہیں ہو کسی کو رولا کر کوئی دولت حاصل کرے وہ دولت زیادہ دیر در نئی ٹھٹی ہے آج ہزاروں کے بائیں وہ ہیں جن کی چوکھٹ پہ ان کی جوان پیٹی سکتے ہیں آج غریب کی چھوپڑیوں سے آہیں نکھنے لیے آج وہ اپنے عزت کو بیگرے نرمدہ ندی میں کود کر چاند کرے اور اس سمیر پر اپنی عزت کا سعودہ کر کے قوم کے چہرے پر پدر ماتا دا رہی مسلمانوں اللہ حالی آپ کے ایمان کو جگائے نیت کرو انشاءاللہ کہ میں محمد الرسول اللہ کی امت میرے گھر میں قرآن ہے میری سبان پر کلمہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے جو اللہ میرے بیٹے کو نو مہینے ماں کے پیٹے میں کھلا ساتا ہے جو میرے بیٹے کے لیے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ کا انتظام کر سکتا وہ اللہ جوانی میں بے غیر لوٹے ہوئے بھی میرے بیٹے کو موٹر سائیکل گیس دیتا ہے وہ اللہ اسے زمین پر عزت کی بھیگ دے سکتا عزت کی سندگی دے سکتا لوگوں اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو تازہ کرے جتنے مسلمان یہاں بیٹے ہو بولو اگر یہ سماج کا درد ہے تو کیا انشاءاللہ اس درد کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں گے کی نہیں نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو چگا دے اللہ آپ کو پیدار کر دے آپ دیکھ کریں کہ ہم مو کا کٹورہ کھول کر کبھی ٹھیک نہیں نہیں نہیں